بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کی اثر خان یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں ف اے ٹی ایف کی نئی رپورٹ شائع ہو گئی ہے اور ہمیں بالکل بھی شوق نہیں لگا اگر وہ ہم سے کہہ دیتے کہ پاکستان گری لسٹ میں نہیں رہا تو ہمیں شوق لگتا اور ہم اس کو ایسا بریکنگ نیوز ویڈیو کو بناتے مگر اس کو نورمری لیجئے گا کہ پاکستان گری لسٹ میں ہے ایز یوزول دو ہزار اٹھارہ سے جو ہے یہ سنسلہ جاری ہے اور جب وہ ہم نے کہتے ہیں کہ آپ نے آپ کو ہم نے دیئے ستائیس پوائنٹ تو آپ نے چھبیس پورے کیے اس لیے آپ جو ہے گری لسٹ میں رہیں گے کیونکہ آپ کو فرشتہ بننے کی ضرورت ہے فرشتے ہم بن نہیں سکے اور اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو چونتیس پوائنٹ دیئے ہیں اور آپ نے بتیس حاصل کر لیئے ہیں تو لہٰذا ایک بار پھر آپ فرشتہ کنٹری ڈیکلیئر نہیں ہو سکتے اس لیے فی ٹی ایف کے اندر صرف اور صرف فرشتوں کی جگہ ہوتی ہے لیکن میرے حساب سے اگر آپ تھوڑی سی بھی غیرت دکھائیں گے تو آپ گری لسٹ میں آ جائیں گے یعنی کہ یہ منی لانڈرنگاں چکر نہیں ہیں یہاں پر غیرت کا مسئلہ ہے اور یہاں پر تھوڑی سی غیرت جو ہے جب یو اے ای نے دکھائی ہے تو یو اے ای کو پکڑ کے انہوں نے گری لسٹ میں ڈال دیا ہے یعنی کہ اب وہ کریٹیری بھی ختم ہو گیا کہ سر خم تسلیم کریں گے تو آپ کو بادشاہ بنا دیا جائے گا یا آپ کو جو ہے چھوڑ دیا جائے گا نہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈرٹی منی میں یو اے ای میں ایڈٹ تو دے آر آلریڈی ایڈٹ اب آپ یو اے ای کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گری لسٹ کے اندر مانی لانڈرنگ یعنی کہ فر ایکزامپل آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو بڑا جد آپ بینگا پاکستانی بھی بات کر رہے ہیں اس لئے آپ کو چھت تکلیف ہو رہی ہے آپ تکلیف میں بول رہے ہیں کہتے ہی تو ایسی بات نہیں ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے بکوز میں بلکل بھی اس کو ایزی لے رہا ہوں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے بیچے محرکات کیا ہوتے ہیں اور یہ محرکات ہم کئی بار اپنی بڑیزوں کو کور کر چکے ہیں اگر آپ کو یاد نہیں آرہا تو میں آپ کو چھوٹا سا چیز دکھاؤں گا آپ کی بھی تکلیف ختم ہو جائے گی یا جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں غصے میں ہوں تو اس کا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا معاملہ یعنی کہ میں اس کو ایسے کیوں لوں کہ ترکی یا پاکستان یا یو اے ای جو ہے وہ گری لسٹ میں ہے تو یہاں پر دو باتیں بتا دوں ایک آپ کو میں پروف دے رہا ہوں ایک آپ کو ہزار دفعہ ہم نے دکھایا کہ یورینیم سیل کرتے ہوئے جو ایٹمک وہ ہوتا ہے فضلہ وہ کرتے ہوئے یہ بھارتی پکڑے گئے چوون بینک جو ہے ہم نے گنوا کے آپ کو پکڑوائے کہ یہ منی لینڈرنگ ملووس ہیں جو سرکاری بینک ہے بھارت کا وہ منی لینڈرنگ ملووس ہے تو وہ گری لسٹ میں نہیں ہیں سمبل سی بات ہے یہی بات ہے نا اب اس کو آپ نے سمجھنا ہے اس بات کو لے کر کے کہ اگر وہ گری لسٹ میں نہیں ہیں تو بھارت کے پاس ایسی کوئی طاقت ہے کہ وہ خود بھی گری لسٹ سے باہر رہے مطلب یہ طاقت ہے اس کی کہ وہ خود بھی گری لسٹ سے باہر رہے اور کسی کو ڈلوا بھی دے تو یہ باتیں ہم پہلے کلیر کر چکے ہیں لیکن اگر آپ بھول رہے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو صرف ریمائنڈ کروانے کے لیے بتا دوں کہ انڈیا ایڈمیٹس اٹ انشورڈ پاکستان ریمین آن گری لسٹ یہ تو خواہشات کا کھیل ہے یہ تو وہ پہلی کہہ چکے ہیں کہ انڈیا اون سن ڈے فائنلی ایڈمیٹ دیکھ دان انڈرموڈی گورنمنٹ ہیڈ انشورڈ دیکھ پاکستان ریمین آن ڈگری لسٹ آف دہ فینانشل ٹاسک فورس ایف ایٹی ایف یعنی کہ ان کے وزراء نے سپیچز دیں خطابات کیے اور بی جے پی سرکار کو وہاں پر تعداد دی جاری ہے تعریف کی جاری ہے کہ جو آپ کے لنکیج ہیں جو آپ کے اندر آپ کے معاملات ہیں موڈی کی وجہ سے یہ انشورڈ کیا ہے کہ پاکستان شوڈ بھی ریمین آن ڈگری لسٹ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر اس خبر کو میں اٹھا لوں کم از کم میں نے آپ کو اس پر پوری ایکسوزیف ویڈیوز کر کے دیوئی ہیں لیکن ہم اس پر نہیں جا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس ویڈیو کو بھی اس کلپ کو بھی دکھا دوں آپ کو تو آپ کے لیے یہ جاننا مشکل نہیں ہے کہ یہ ایکشن ٹاسک فورس کا کوئی بہت ہی نیوٹرل فیصلہ انتہائی ایمان دارانہ فیصلہ مطلب جی سیون کنٹریز نے سوچا کہ اوکے پاکستان جو ہے وہ ٹیروریزم فنڈنگ کر رہا ہے بائی دائے بھی وہ پاکستان کو نہیں کہہ رہے وہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے ہو رہی ہے گورنمنٹ بہت کاؤپریٹ کر رہی ہے مطلب یہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے وہاں سے کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں یہ بات تو ہے پاکستان کی بات نہیں کر رہے کیونکہ اگر اگر آپ یہ کہیں گے کہ فور ایزامپل وہ ملک جو منی لانڈرنگ میں ملویس ہوتے ہیں تو وہ گریلس میں پھر نہیں ہوتے وہ بلیک لسٹ ہوتے ہیں گریلسٹ کرنے کا مطلب آپ کو ایکنومکلی سٹرانگ کرنا نہیں ہوتا آپ کو ایکنومکلی ڈیمیج کرنا ہوتا ہے تو ہمیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ is okay پاکستانی سرکار جس طرح کام کر رہی ہے اور جس طرح سے ہماری ایکٹیوٹی ہے اور جس طرح سے ہم ستائیس میں سے چھبیس پوائنٹ لے لیتے ہیں یا چونتیس میں سے بتیس پوائنٹ لے لیتے ہیں تو ہی آر ڈیمیج کرنا ہوتے ہیں اور یقین جانی ہے یہ چونتیس پوائنٹ آپ کسی ملک کو بھی دے دیں بتیس سکور نہیں آئے گا یہ آپ کو منفارم کر دو سارے اٹھارے والے ہیں پندرہ والے ہیں بارہ والے ہیں کیونکہ سب کے اندر آپ کو معلوم ہے مثال میں دوں کہ تھائیلینڈ کو کلکولیٹ کریں گے تو کیا وہ بتیس پوائنٹ لے کر آئے گا لیکن کیا تھائیلینڈ اس میں آ جائے گا اس طرح سے ترکی کو بھی انہوں نے اٹھایا یہ ہینڈ پکس ہے یعنی کس نے کہا ترکی کو ڈالو تو ترکی کو ڈال دیا انہوں نے کہا پاکستان کو ڈالو پاکستان کو ڈال دیا اب یو اے ای ٹھیک ہے نا جب ووٹ نہیں ڈالے گا روس کے خلاف تو وہ کہاں جائے گا مطبع آپ کیا ازیوم کر سکتے ہیں کہ اس لئے کہاں جانا چاہیے تو ٹھیک ہے ویلکم ٹو ایف ایف گریلسٹ یو اے ای ویلکم کرتے ہیں آپ کو آگے دیکھتے ہیں ویسے مجھے جو اگلا ملک ہے میں پریڈٹ کر رہا ہوں چلیں میں اس وڈی میں پریڈٹ کر رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر آپ بہت جلد ایک اور نام سنیں گے اور وہ ہوگا میری خواہش نہیں ہے مگر میں پریڈٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ میری کلکولیشن ہے اور یہ کوئی غیب کے لئے میرے پاس نہیں ہے اگر یہ نام آ جائے کہیں آپ سوچیں کہ یہ کہیں وہ ہے آزربائی جان جو ہے وہ کوئی اس کی نیوز نہیں ہے میرے پاس نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی اس کے لئے ورکنگ ہو رہی ہے نہ کوئی ایف ایف کی وہ لسٹ پہ ہے لیکن آزربائی جان جو ہے وہ ایف 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 میں کسی کے خواہش پہ آ سکتا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ